بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پولیس ہی آپ کی عزتوں کے ساتھ کھلوار کرنا شروع کر دے پولیس ہی جب آپ کی جو محافظ تھی وہ آپ کی بچیوں کی عزتیں لوٹنا شروع کر دے تو ایسے دھرندوں کو سریعام پھانسی کی سزا سنانی چاہیے اور سریعام ان کو پھانسی لگانی چاہیے تانگے کوئی اور عوام کا محافظ قانون کا رکھوالہ اتنا بڑا سٹیپ نہ اٹھائے آپ کو معلوم ہے کہ اسلامباد رولپنڈی لہور کراچی تمام پورے پاکستان میں پولیس نے اپنے ٹاؤٹ رکھی ہوتے ہیں اور ان ٹاؤٹوں کی مدد سے کبھی وہ ریڈز بھی کرتے ہیں پھر ڈیلے بھی کرتے ہیں لیکن آج تھانہ سرگودہ جو زلہ سرگودہ کا ایک تھانہ ہے کوٹ مومن اس کی ایک سٹوری ہے جس میں ایک چودہ پندرہ سال کی میٹر کی طالبہ کے ساتھ عوام کے محافظ نے اس کی عزت کے ساتھ کھلوار گیا ایک عوام کے محافظ نے نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کا جو پرائیویٹ منشی تھا جو اس کا ٹاؤٹ تھا جو اس کا مخبر تھا اس نے بھی اس بچی کی عزت تار تار کر دے اتنا خوفناک یہ واقعہ ہے کہ آپ سن کے پریشان ہو جائیں گے کیونکہ یہاں پہ اب کسی بھی شخص کی کسی بھی خاتون کی عزت محفوظ نہیں ہے اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پولیس کو کال کی جاتی ہے لیکن عوام کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ ان وردی والوں کے پیچھے بھی بہت بڑے بیانک خوفناک چہرے والی لوگ ہیں ایسے لوگ کہ جو بچیوں کے ساتھ جن کے اپنے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں لیکن وہ شیطان ان کے اوپر اتنا حاوی ہوا ہوتا ہے کہ اپنی حوث کو تھنڈا کرنے کے لیے وہ غریب مسکین بچیوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں کہیں پہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو کہیں پہ بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اب تو واقعات ایسے رنما ہونا شروع ہو چکے ہیں کہ دیکھیں منشیات تو نسلوں کو تباہ کرتی ہے لیکن آپ منشیات فروش کو پکڑے اس میں منشیات فروش کی بیٹی کا قصور نہیں ہے کہ آپ اس کی عزت کے ساتھ کھیلیں یہ تھانا کوٹ مومن کا ایک واقعہ ہے اور یہاں پہ ایک بچی جو طالبہ ہے اس کے ساتھ 28 سپٹمبر یعنی کہ 27 سپٹمبر کو ڈی پیو سرگودہ اسی تھانے کا دورہ کرتے ہیں اور اگلے دن اسی تھانے کی حدود میں اسی تھانے کا اے ایس آئی ایک بچی کی عزت سے کھلواڑ کرتا ہے واقعہ ناظرین کچھ یوں ہے کہ وہ جو بچی ہے طالبہ ہے اس کا نام ہم ڈسکلوز نہیں کریں گے یہ ظاہری بات ہے کہ نہ اس کا نام ڈسکلوز کریں گے نہ اس کے والد کا نام ڈسکلوز کریں گے یہ جب کوٹ میں میٹر جائے گا اور اب تو پولیس اپنی ہٹ درمی میں آ چکی ہے نہ تو میڈیکل رپورٹ جاری کروائی جا رہی ہے اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس غریب خاندان کے اوپر کہ آپ رازی نامہ کریں اب یہاں بھی واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تھانا کوڈ مومن کا ایک اے اے ایس آئی ہے جس کا نام محمد نواز ہے وہ ایک شخص کے خلاف نائن سی کا مقدمہ درج کرتا ہے دائری بات ہے جب باپ گرفتار ہوتا ہے تو بیٹے اور بیٹیاں انصاف کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اگر تو باپ بے گناہ ہے تو وہ فیملی جو ہے وہ جس عذیت میں مبتلا ہوتی ہے جس عذیت سے گزر رہی ہوتی ہے وہ ہی شخص جانتا ہے جس کے اوپر بیٹتی ہے کیونکہ باتیں کرنا تو آسان ہیں لیکن عمل اقدامات کرنا بہت مشکل ہے یہ نائن سی کا محمد نواز ایک شخص کے اوپر مقدمہ دیتا ہے اور اس کو گرفتار کر کے حوالات میں رکھتا ہے پھر اس کے پیچھے اس کی بیٹی جاتی ہے اور محمد نواز اس کی بیٹی کے ساتھ نمبر ایکسٹینج کرتا ہے محمد نواز کے ساتھ ایک احسان اور سنی نام کا ایک ٹرائی ویٹ مخبر بھی ہوتا ہے جو اس کی مخبریں کرتا ہے جو ڈیلیں بھی کرواتا ہے مبینہ طور پر لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ جو نائن سی کے مقدمے میں گرفتار شخص ہوتا ہے اس کی بیٹی کو اس کی گڑیا کو یہ احسان اور سنی نام کا جو ایک ٹاؤٹ ہے یہ فون کرتا ہے کہ تمہارے باپ کے کیس کے سلسلے میں بات کرنی ہے ظاہری بات ہے کہ بیٹی جو ہے وہ اس کا زیادہ لگا ہو آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک نیچنل چیز ہے بیٹیوں کا زیادہ پیار باپ کے ساتھ ہوتا ہے اور بیٹوں کا زیادہ پیار ماں کے ساتھ ہوتا ہے تو بیٹی کو جب کال کی گئی اٹھائی سپٹمبر دن ساڑھے بارہ مجھے تو اس کو گھر کے باہر بلایا گیا جب وہ گھر کے باہر گئی تو احسان اور سنی اور یہ محمد نواز اے ایس آئی ایک کالٹو سزوکی گاڑی میں تھے اس کو ساتھ لے کے ایک جگہ ہے جس کا مقدمے میں ذکر بھی ہے موزم آباد روڈ ایک مکان پر لے گئے اب پولیس نے کیا یہ تفتیش کی کہ وہ مکان کہیں نیجی ٹارچر سیل تو نہیں وہ ان پولیس والوں نے اس کے مخبروں نے وہ نیجی ٹارچر سیل کے لیے تو نہیں رکھا ہوا کہ جہاں پہ وہ ملزمان کے ساتھ ڈیلے بھی کرتے ہیں جہاں پہ سب اچھا کی رپورٹ بنائی جاتی ہے جہاں پہ یہ اقدامات کی جاتے ہیں کہ کس ملزم کو جوڈیشل رمانڈ پر جیل بجوانا ہے کس ملزم کا رمانڈ لینا ہے کیونکہ پولیس کو اس کے اوپر بھی تفتیش کرنی چاہیے اس پہلو کو بھی مند نظر رکھنا چاہیے کہ جو ایسے چو کوڈ مومن ہے نسیم ان کے لیے بھی یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ کیا وہ اپنے پیٹی بھائی کو جس نے ایک دسویں جامعات کی طالبہ کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی ہے کیا اس کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے یا ایسے چو نسیم جو ہیں وہ بھی دباؤ ڈالیں گے اس فیملی کے اوپر کہ آپ رازی نامہ کریں یہاں پہ آر پیو ریجنل پولیس آفیسر جو سرگوتا ہے جن کا نام شہزاد آصیف ہے ڈسٹرک پولیس آفیسر جن کا نام ڈاکٹر اسد اجاز ہے ماشاءاللہ پیشے کے لحاظ سے وہ ڈاکٹر بھی ہے تو وہ بہتر یہ چیزیں جانتے ہیں جو پی ایس پی آفیسر ہوتے ہیں کہ کیسے ان کیسز کو ٹیکل کرنا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مچھلی پوری جل کو گندہ کر دیتی ہے خیر اب یہ آر پیو ڈی پیو ایس ایچ او جو ایس پی صاحبان ہیں وہ کیا اس کیس کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے یا جو میڈیکل رپورٹ دبائی جا رہی ہے کیونکہ میڈیکل رپورٹ میں ڈاکٹر سے جو بات چیت ہوئی ہے اس میں اس چیز کا تو کوئی یقین ہے اور اس چیز کے اوپر بھی ڈاکٹرز آ رہے ہیں کیونکہ جب وہ ڈی این اے ہوتا ہے اور جب میڈیکل رپورٹ ہوتی ہے تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میں وہ الفاظی یہاں پہ استعمال نہیں کرنا چاہتا ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ مبینہ طور پر یہ زیادتی ہوئی ہے اب یہاں پہ ایس اے چو نسیم کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ پولیس نے ان دونوں ملزمان کو یعنی کہ اے ایس ای محمد نواز کو اور اس کے پرائیویٹ منشی کو اس کے ٹاؤٹ کو جس کا نام احسان رسولی ہے اس کو گرفتار کر لیا ہے لیکن دوسری جانب ہمارے اس رائے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اس فیملی کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اس اے ایس ای کے ساتھ راضی نامہ کریں اب زیرالہ پنجاب مریم نواز جو طرح طرح کے اعلانات کرتے ہیں ان کے لئے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ کیا عوام کے اس محافظ کو جس نے ایک طالبہ کی زندگی برباد کر دی وہ طالبہ جو اس مستقبل کی میمار تھی وہ طالبہ جس نے آگے تعلیم حاصل کرنی تھی کیا اس کو انصاف ملے گا یا اس کو اسی طرح دربدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی کیونکہ یہاں پہ پولیس جو ہے اکثر ہوتا ہے کہ پولیس کی ناقص تفتیش پرافیکیشن کی کمزوریوں کی وجہ سے ملزم کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کیا جاتا ہے اور مقدمے میں جو دفعات لگائی گئی ہیں تین سو پچھتر ہے اور تین سو چھتر کی دفعات لگائی گئی ہیں اور یہاں پہ جو تشدد کا نشانہ یہ جو بچی ہے اس نے یہ بھی کہا جی مجھ پہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا پہلے مجھے عسان اور فسنی نے زیادتی کا نشانہ بنایا اس کے بعد محمد نواز اے اے سائی اس کمرے میں آیا میں نے چیخ و پکار کی لیکن وہ آپ نے ایک چائنہ کا واقعہ سننا ہوگا کہ ایک لڑکی کے ساتھ جب ریپ ہوتا ہے تو وہ جو چائنہ کا پی ایم ہوتا ہے وہ اس علاقے میں جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ یہاں پہ جب تو انہیں چیخیں ماری تھی تو کوئی نہیں آیا اور اس نے وہ واقعہ دورایا تو اس نے اطراف میں جتنے بھی گارڈ تھے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کے سر کلم کروا دیئے تو یہاں پہ ایک کوٹ مومن کا تھانہ اور اس کی جو حدود ہے موظم آباد روڈ وہاں پہ اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور بچی یہ اپنے مقدمے کے متن میں کہہ رہی ہے کہ میں نے چیخ و پکار کی تو محمد نواز نے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا میرے جسم کے اوپر تشدد کے نشانات ہیں تو پولیس نے کیا جو تشدد ہوا اس کی دفعات کیوں نہیں لگائی صرف 376 اور 374 ایک ہی دفعہ لگا کے اب مدعیوں کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ رضی نامہ کریں اور دوسری جانب یہ بھی اطلاع محصول ہوئی ہے کہ میڈیکل رپورٹ نہیں سامنے آ رہی اور میڈیکل رپورٹ کو تبدیل کروانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں مدعیوں کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے رضی نامہ کریں اور اگر تو اس طالبہ کا جو باپ ہے اگر واقعی وہ منشیات فروش ہے تو اس کو تو آپ کیفر کردار تک پہنچائیں لیکن ایک بچی جس نے آپ کے اوپر پولیس کے اوپر اعتماد کیا کیا اس بچی کا ساری زندگی پولیس کے اوپر اعتماد رہے گا یہ آر پیو سرگودہ ڈی پیو سرگودہ اور وزیراعلا پنجاب مریم نواز صاحبہ کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ کیا اس عوام کے محافظ قانون کے سرخوالے اور اس کے ٹاؤٹ سنی کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے یا یہ فائل بھی سردھانے کی نظر ہو جائے گی کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر شور پڑا مقدمہ درج ہوا ملزمان کی گرفتاریاں بھی ہوئیں اور اب میڈیکل رپورٹ سامنے نہیں آرہی تو لگتا اسی طرح ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں ساری دال ہی کالی ہے اور پولیس اپنے پیٹی بھائی کو بچانے کے لیے سر توڑ کوشنے کارنی ہے ڈی پیو نے دو رکنیک کمیٹی بھی بنائی ہے اب وہ کمیٹی کیا کرے گی میڈیکل رپورٹ دیکھیں سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ سامنے آجے گا اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ